سلسل سے چل رہا ہے یہ ایک اچھی چیز ہے تو اس حد تک تو بہتری آئی پاکستان کے اندر کہ جمہوری عمل چلنا شروع ہو گیا اسی تقریباً اسی ٹائم پیریٹ کے اندر ہم نے ایک بڑی متحرک کیمپین دیکھی جو انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کے لیے ازاد عدلیہ کے لیے چلائی گئی وقلہ نے بڑا اس کے اندر قلیدی کے دار ادا کیا میری عمران خان صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ جو ملاقات سڑکوں پہ ہوئی اس کے علاوہ تو ہم ملتے تھے لیکن سڑکوں پہ پہلی دفعہ مجھے یاد ہے ملاقات ہوئی ہم شارعہ دستور سے اسی عدلیہ کی تحریک کے لیے میں سبل سوسائٹی کے طرف سے گیا تھا خان صاحب جو ہے ظاہر ہے چیرمن تحریک انصاف آئے ہوئے تھے اور اس کے بعد ہم وہاں سے ساتھ چل کے آئے شارعہ دستور سے اور وہ تحریک بھی جو ہے وہ ایک حد تک کامیاب ہوئی اس کامیابی کے جو نتائج قوم دیکھنا چاہتی تھی وہ پوری طریقے سے نہیں ملے ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بہت سارے لوگ ہمارے دوست جو اس تحریک کے خلاف تھے وہ آج بھی ہمیں کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہیں اس وقت بھی سمجھایا تھا لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو نتائج ہم دیکھنا چاہتے تھے وہ نتائج ہمیں نہیں نظر آئے لیکن پھر بھی پاکستان بہتر ہے اس تحریک کے چلنے کے بعد بنسبت اس سے پہلے ایک حد تک کم سے کم عدلیہ کے پاس آزادی آئی اب جج صاحبان انفرادی جج صاحبان کے اوپر انحصار ہوتا ہے کوئی اس آزادی کا بربور استعمال کرتے ہیں کچھ آج بھی نہیں کرتے ہیں لیکن ایک کم سے کم ایک سپیس پیدا ہوئی اور بہتری پیدا ہوئی تو ایک طرف ہمارے پاس ایک نظبتاً آزاد عدلیہ ہمارے پاس سامنے آئی دوسری طرف ایک جمہوری تسلسل شروع ہوا اور پاکستان جو کہ تقریباً ستر سال ہوگئے تھے بنے وے اور کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا تھا ایک جمہوری حکومت سے دوسری حکومت کو ٹرانسفر اپاور ہوا ہو پیس فل وہ دوزار تیرہ میں پہلی دفعہ ہوا دوزار اٹھارہ میں ریپیٹ ہوا لیکن ابھی بھی جو بھی پاکستان کو دیکھ رہا ہے اس کو نظر آ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر آج بھی قانون کی حکمانی نہیں ہے قانون سب کے لیے برابر نہیں ہے آج بھی یہ صورتحال ہے کہ سب سے اوپر طاقتور ہے اس کے نیچے آئین اور قانون ہے اور اس کے نیچے عوام ہے تو عوام کے اوپر تو آئین اور قانون کا اطلاق ہو رہا ہے لیکن طاقتور کی اوپر نہیں ہو رہا اور یہ جب تک صورتحال رہے گی تو وہ پاکستان جس کے لیے قادیعظم محمد علی جنہ نے جدو جہد کی اور وہ پاکستان جو پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کی خواہشات پر پورا اتر سکے وہ کبھی بھی ہم حاصل نہیں کر سکتے اس لیے اس وقت جو قلیدی میں کہوں گا کہ مقابلہ کہیں آپ اس کو آپ اس کو تحریک کہیں آپ اس کو جہاد کہیں جو بھی آپ نام دینا چاہتے ہیں اس وقت قلیدی سوال ہے یہ کہ کیا پاکستان اس اکیسی صدی کے اندر بائیس کروڑ کا ملک ہوتے ہوئے ایک ایٹمی طاقت ہوتے ہوئے ایک ایسا ملک ہوگا جہاں قانون کی حکمانی ہوگی وہ ملک جو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے گا یا کیا پاکستان ایک ایسا ہی ملک چلتا رہے گا جہاں طاقتور جو ہے وہ قانون سے بالاتر ہے اگر اس کے اندر کامیابی ہوئی اور انشاءاللہ ہوگی پاکستان نے اس طرف جانا ہے کہ ایک ایسا ملک بننا ہے جہاں چاہے کوئی بھی ہو چاہے تحریک انصاف کی حکومت ہو وہ قانون کے تابعے ہو اس وجہ سے نہیں کیونکہ عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کیونکہ وہ قانون کو ماننا چاہتے ہیں اور ان کی ذات میں ان کی سوچ میں ان کے نظریے کے مطابق ایسا ہونا چاہیے لیکن اس لیے کہ ان کے پاس یا ہمارے پاس یا کسی اور کے پاس بھی یہ کوئی چوئیس ہی نہیں ہے یہ ہمارا فیصلہ ہے ہی نہیں کہ ہم قانون کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے ایک ایسا ملک ہے جہاں سب کو قانون کو ماننا پڑے گا اور خاص طور پر اگر کوئی ملک کا حصہ ایسا ہے جہاں اس کی سب سے زیادہ شدت سے ضرورت ہے تو وہ بلوچستان آپ بلوچستان اور یہ بھی ہمیں سب سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ دنیا بن گئی ہے یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے جہاں آگاہی گھر گھر پھیل گئی ہے آپ سچ کے اوپر پہرہ دیکھ کر اپنی مرضی کا سچ قوم کو نہیں بیچ سکتے لوگ آزاد ہیں ان کے پاس اس ایک فون کے اوپر تمام معلومات ہیں آپ جتنی مرضی اپنی حکومت پاکستان کی انفرمیشن منسٹری سے جو مرضی سچ بیچینے کی کوشش کر لیں وہ نہیں پہ کہے گا اگر وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہوگا اور یہی صورتحال اس وقت بلوچستان کی ہیں میں خاص طور پہ دائر ایک کوٹا کے اندر کھڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر نہ بھی ہو یہاں پہ تمام پاکستانیوں کو اس کو غور کی ضرورت ہے اور میں آپ کو بتاؤ ہماری حکومت ختم ہونے سے کوئی آخری کو دو دو تین مہینے رہ گئے تھے اس سے پہلے بھی بڑی کوشش کی ترقیاتی لحاظ سے بلوچستان کو جتنا بڑا حصہ عمران خان کی حکومت نے دیا مجھے وہ موقع ملا وزیراعظم کی وجہ سے کہ ان کی پوری سپورٹ تھی تاریخ کے سب سے بڑے ترقیاتی منصوبے بھی یہاں لے کر آئے لیکن میں نے وزیراعظم سے کہا کہ اس وقت اگر ہم بلوچستان کے اوپر غور نہیں کریں گے اور وہاں کے حالات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم پاکستان کا بہت بڑا نقصان کرنے والے آپ ایک عام بلوچستان کے شہری کے پاس چلے جائیں اور اس سے بات کریں کیمرہ پہ شاید وہ یہ بات نہ کرے کیونکہ آج بھی بدقسمتی سے اس ملک کے اندر خوف ہے لیکن آپ کو کوئی بھی ہاں پر نہیں ملے گا جو یہ سمجھے کہ اس وقت واقعی میں فیصلے جو ہیں وہ عوام کے ہاتھ میں ہیں اور فیصلے قانون کے مطابق کیے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ بدقسمتی سے مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ آج بھی اگر آپ بلوچستان میں چلے جائیں اور آپ سے ان سے پوچھیں کہ یہ آپ کے منتخب نمائندے جو ہیں جس میں ہم لوگ بھی سب شامل ہیں کیا یہ واقعی میں عوام کی بہتری کے لیے قانون کے مطابق کام کر رہے ہیں تو شاید آپ کو ایک بھی نہ ملے جو اس بات سے اتفاق کرتا ہو اور جیسے میں نے کہا وہ پرانا وقت جہاں سب چیزوں کو آپ سچائی کو ڈھام کر طاقت سے جبر سے زور کا استعمال کر کے دبا دیا کرتے تھے لوگوں کے احساسات کو یہ پاکستان کا وقت ختم ہو چکا ہے آج یا پاکستان کہ جو فیصلہ ساز ہیں جس کے اندر ہم بھی شامل ہیں یا آج یہ یا یا ہم جو ہیں وہ اس حقیقت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے اپنے فیصلوں کو تبدیل کریں گے اور ملک میں قانون اور آئین کی بالا دستی کے اوپر یقین کریں گے اپنے آپ کو قانون اور آئین کے تابع کریں گے یا نہ تاریخ ماف کرے گی ہمیں اور نہ یہ عوام ماف کرے گی اور فیصلہ جو ہیں جو ساز فیصلہ ساز ہیں انہوں نے کرنا ہے لیکن وقلہ برادری کا عدلیہ کا اس کے اندر ایک کلیدی کردار ہے اور آپ سب لوگ اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ بلوچستان میں آپ لوگ جو ہیں اس کے اندر پہل کرنے والوں میں سے ایک ہیں میں خود اسلامباد کا الیکٹڈ ہوں تو مجھے خوشی ہے کہ اسلامباد سے یہ شروع ہوا کام لیکن اگلا آپ نے جیسے بتایا کہ رول آف لاو کی جو کانفرنس ہے وہ یہاں پر ادھر ہی ہائی کورٹ بلوچستان میں کی جائے گی اور یہ یہ آپ جو کام کر رہے ہیں یہ کام ایک ملک کے مستقبل کے لیے اس ملک کے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے آپ یہ کام کر رہے ہیں اور اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ نیک نیتی سے کام کریں گے ہم سب مل کر کام کریں گے تو کامیابی بھی حاصل ہوگی اور کم سے کم اس جدوجہد کے بعد ہمیں یہ تو ہونا چاہیے کہ وہ جو ہم سے پہلے گزر گئے جیسے ہم نے دیکھا کہ وکلا کو شہید کیا گیا آٹھ اگست کے جو واقعہ ہوا کم سے کم یہ تو کہنا چاہیے ہمیں کہ اس کے بعد کہ ان کی جان رائے گا نہیں گئی اور جو لوگوں نے قربانی دیں اس سے پہلے بھی جو اسلامباد کے اندر دھماکہ ہوا تھا وکلا جو ہیں اس کے اندر بھی زد بنے اسی طریقے سے پاکستان کی تاریخ بڑی ہوئی ہے کہ جس طریقے سے وکلا نے اس ملک کے لیے قانون کی حکمرانی کیلئے قربانیاں دیں ہیں انشاءاللہ تعالی یہ تمام قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی اور اور ہم ایک پہتر پاکستان کی طرف ایک آزاد پاکستان کی طرف حقیقی طور پر آزاد پاکستان کی طرف ایک انصاف پر مبنی پاکستان کی طرف جائیں گے آخر میں ایک دفعہ پھر جی بہت بہت شکریہ آپ نے یہاں پہ ملوک کیا اور اپنا ٹائم نکال کر یہاں پہ سب آج شکریہ آپ